والدین کی خدمت کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے میں ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کرنا چاہتی ہوں لیکن نہ تو میں ان کی کفالت اپنے خامن کی مرضی کے بغیر کر سکتی ہوں نہ ان کو گھر میں مشکل لاکر ان کی جسمانی طور پر خدمت کر سکتی ہوں اور نہ ہی ان کے گھر جا کر یعنی اپنا گھر چھوڑ کر ان کے پاس جا کر خدمت نہیں کر سکتی بڑھائی مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتی ہوں بہت عام سوال ہے چونکہ ہمارا معاشرہ چونکہ ہمارا معاشرہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ہندو معاشرہ ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا ایک مرتبے نکاح کر دینے کے بعد اس بیٹی کا رشتہ والدین سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا وہ ہم نے بیچ ری اب وہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی کہ ڈولی میں جا رہی ہے اور اس پہ آئے جنازے پہ آئے کیا آہا 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 اور اس کا بڑی دینداری سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے دوستہ وہ ایک انسان ہے وہ بھیڑ بکری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چلتا کیا اس کی اپنی ایک زندگی ہے اس کی خواہشیں ہیں جس طرح تمہارے والدین ہیں اور خدمت کے مستحق ہیں ایسے ہی اس کے لیے والدین ہیں وہ بھی خدمت کے مستحق ہیں خواہشیں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اگر بیویوں خود کمانے والی ہیں پھر تو ماری خدمت کرنے میں ان کو کوئی خواہشیں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو کچھ وہ خود کماتی ہیں وہ اپنے والدین کو دے سکتی ہیں ان کا حق ہے وہ ان کی جاتی جائدار ہے لیکن اگر وہ خود کمانے والی نہیں ہیں تو اپنے خامل سے اجازت لے کے اپنے خامل سے اجازت لے کے وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ تبلیغ بھی موسیقی پہ ہو رہی ہے انہیں ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کیا دھو گئی ہے انہیں ذوق عبادت بھی ہے سید تخیصہ وہاں سے رہا ہے شائر آدمی ہے نا انہیں ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی نکلتی ہیں دعائیں ان کے موں سے ٹھومریاں ہو گئے چار رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کیسے پڑھنا ہے اور وطن میں دعا قنوط کس طرح پڑھیں کس کا ہاں اس کی جواب مکمل نہیں وہ معافی چاہتے ہیں تو دیکھئے اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم بیوی کے والدین کی بھی خدمت کریں خود نہیں کر سکتے تو کم از کم بیوی کو نہ رکیں یہ میں اسلامی شریعت کے نقطہ نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں اور بیوی کے والدین اگر بیمار پڑھ جاتے ہیں یا کسی معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری کے دائرے میں آتے ہیں ان کی کیفالت کرنا ہمارا کام ہے اور وہ بہت نیک بخت انسان ہوتا ہے جس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ بیوی کے والد یا بیوی کی والدہ کی وہ کسی شکل میں کیفالت کر سکے اور ان کی خدمت کر سکے کسی شکل میں کیا